ہلو دوستو تو آج جو ہے میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایران کے بارے میں اچھا ایران جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ نورتھ کوریا کے بعد ایران جو ہے سب سے زیادہ سانکشنز اور سب سے زیادہ آئیسولیشن جو ہے انٹرناشنل لیول پہ وہ اس کی جو ہے ایران جو ہے فیس کر رہا ہے اچھا اگر آپ ایران کی ہسٹری دیکھیں تو مین ریزن جو ایران کی آئیسولیشن کا یا جو اس وقت ایران ایک طرف پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ دنیا کو یہ شک ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلئر جو ہے انرجی کو میس یوز کر کے ایٹم موم بنانے کے چکر میں اور وہ ونس وہ جو ہے ایٹم موم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ اسرائیل پہ اور دی ویسٹ جس میں جتنے بھی یورپی یونین کے اور یونائیٹ سیٹس آمیریکا جو ہے شامل ہے اس پہ وہ حملہ کرے گا اور اس کے ذریعے پہ وہ اپنی جو ہے جو بھی اس کے جو ایول انٹینشنز ہیں اس کو وہ جو ہے پورا کرنے ہی کوہش کرے گا لیکن اگر آپ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا یہ ہوا جو سیکوینس آف ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں نائنٹین سیونٹی فائن یا اس سے پہلے جب ایران کے اندر ایک بہت ہی موڈریٹ لیبرل جو ہے حکومت تھی گورنمنٹ تھی شاہ کی گورنمنٹ رائٹ تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ اس وقت ایران کے پاس ایکسس تھا نیوکلیر جو پاور ریاکٹرز ہوتے ہیں نیوکلیر انرجی بنانے کے لیے جو انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے وہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ موجود تھا اچھا تو شاہ نے خوب ہیولی انویسمنٹ کیوئی تھی اور جو ہے اس نے جو ہے انفرسٹرکچر دیویلپ کر کے جو ہے وہ اسی ڈیریکشن کی طرف جا رہا تھا کہ وہ آلٹیمیٹلی نیوکلیر پاور پلانز بنا کر اسے انرجی لی جا سکے اس کے لیے اور وہ جو ہے آف کورس اے وزا ون آف چیپس وے ویس تو بسیکلی گیت دی انرجی اچھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اسلامی کے ریولوشن آیا ایران کے اندر اسلامی کے ریولوشن آنے کے سے کیا ہوا کہ سیول وار ہوئی ہزاروں لوگ مرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفرسٹرکچر گوڑا تباہ ہوا اور اس کے بعد جو جو فائنل سٹراؤ جو آیا یہاں اس میں کہ عراق سے جو جنگ ہوئی اس میں عراق نے کیا کیا کہ عراق نے ڈیریکٹلی اٹیک کیا ہے ایران کی نیوکلیر پاور پلانز تو جب ڈیریک اٹیک میں اس نیوکلیر پاور پلانز کو کافی ڈیمیج ہوا اور ایران جو ہے بیکٹو سکوئر وان کے اس کی نیوکلیر کیپیولیٹی جو تھی وہ کافی ڈیمیج ہو گئی اچھا 2003 کے دوران ایران نے پھر ورشیہ کی مدد سے نیوکلیر پاور پلانٹ لگانے کے انفرسٹرکچر کے لیے بات چیز شروع کی اور انہیں جو ہے اس میں وہ بہت ساتھ بہت سی کامیابی بھی انہیں حاصل کر لی اچھا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جب بھی نیوکلیر بوم کی ہم بات کرتے ہیں یا ایٹم بوم کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں پہلی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یورینیم 235 یورینیم 235 جو ہے وہ بہت سپیسیفک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بہت ہی ریئر اچھا اگر آپ کو نیوکلیر پاور رییکٹر یا نیوکلیر انرجی کے لیے آپ کو انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یورینیم کو انڈریچ کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ جو ہے انٹرنائشنل مارکٹ میں جا سکتے ہیں اور وہ خرید سکتے ہیں یورینیم 235 اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ کونٹرٹی میں خریدنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو چھوٹی سی کونٹرٹی کے اندر آپ جو ہے پاور پلانٹ کی جتنی بھی نیڈ ہوتی ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں یورینیم 235 لیکن اگر آپ کو ایٹم بم بنانا ہو تو اس کے لیے جو ہے آپ کو بہت لارج کونٹرٹی میں یورینیم 235 چاہیے ہوتی ہے اور وہ جو ہے آپ انٹرنائشنل مارکٹ میں جا کے ایسے خرید نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہر ملک کے پاس یہ کیپیولٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے اتنا یورینیم جو ہے اس کو لے کر اس کو انریج کر سکے تو کوئی مارکٹ سے جب نہیں خرید سکتے تو پھر جو ایک آلٹرنیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یورینیم جو ہے خود آپ رو فارم میں لیں اور اس کو آپ خود انریج کریں اور اتنی کونٹرٹی آپ انریج کر لیں کہ آپ اس کو نیکلئر پاور نیوکلیر ایٹم موم کے لیے آپ اس کو یوز کر سکیں اچھا تو ہوا کچھ یوں کہ 2003 کے اندر جب ایران نے نیوکلیر باور پلانٹ وغیرہ کی انفرانسٹرکچر وغیرہ سارا ڈیبلپ کرنا شروع کیا تو اس وقت کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی وہ تھوڑی سی سسپیشیس ہو گئی کیونکہ ایران کافی زیادہ لارش کونٹریٹی میں یورینیم کو انڈریش کرنے کے کوہش کر رہا تھا تو جیرمنی فرانس اینڈی یونیٹ کنگڈم یہ انہوں نے جو ہے پیریس ایکارڈ کے دہر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایران کو بٹھا کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی لارش کونٹریٹی میں کیوں کر رہے ہیں ہمیں کنسرن اس چیز کا اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آکے آپ کی جو ہے نیوکلیر باور پلانٹس دو ہیں ان کو ہم ایکسس دیں تاکہ ہم ان کی بانٹر کریں ریویو کریں اور اس کے بعد پر ہم آپ کو جو ہے کلین چٹ دیں گے ایران نے کچھ انفرسٹرچر کی ایکسس جو تھی وہ دے دی لیکن بہت ساری ایسی نیوکلیر سائٹس ہی جس کو ایران نے نہیں دیں ایکسس اور یہ جو ہے بہت سسپیشیس چیز تھی انٹرناشنل کمیونٹی کے لیے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایران جو ہے پہ بہت ساری سینکشنز ہوا لگی لگنے کی بات شروع ہوئے اور جو ہے بوشت نے کافی نکوشیر کندے کی کوشش کی لیکن بوشت سے بھی جو ہے بات نہیں بن پائی اور اس کے بعد جب بوشت کے بعد اوباما آیا تو اوباما نے پھر کیا کیا کہ اوباما نے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ایران کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ بھائی آپ جو ہے انڈرچمنٹ جو ہے اس لیول پر گندہ بند کریں اگر آپ پیسپل پرپرپسز کے لیے یورینیم کو انڈرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو جو کونٹیٹی آپ کو چاہیے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو ملنا تو آپ جو ہے اس پہ ہمیں کوئی پرپرپرپن نہیں ہوگی اور آپ جو ہے اگر نیکلئر پرپسز کے لیے نیکلئر انرجی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو that is okay with us تو اس طریقے سے انہوں نے اگریمنٹ کر کے وہ تمام سینکشنز جو ہے وہ لفٹ کر لیئے ایران سے اور ایران نے اپنا آئل جو ہے دوبارہ بیشنا شروع کر دیا اور ان ریٹرن جو ہے جو ہے یورپی یونین جو ہے اور تمام لوگوں نے بزنس وغیرہ آپ نے تمام ریسٹور کر دیئے بزنس کنیکشن اور کمرشل کنیکشن ایران سے لیکن پھر اوبامہ چلا گیا اوبامہ کی جانے کے بعد جو ہے ٹرمپ آیا اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو شروع شروع میں جو ہے کچھ ایسے بیانات ایسے سٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے آئے جیسے محمد نجات جو ہیں جو ایران کی پیسڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اسرائیل کو جو فیس آف دے ایرز سے جو ہے وائپ آؤٹ کر دیں گے اور جو ہے جو سپریم قوانڈر آئیت اللہ خمینی جو ہے جو تھے جو ریلیجنس لیڈر ایران کی انہوں نے بھی اس طرح کی بہت ساری سٹیٹمنٹ دیئے اور اس کے بعد افکورس جو ہے اسرائیل ان ساودی ریبیہ جو تھے وہ they didn't buy it at all تو انہوں نے انہوں نے شروع سے انہوں نے یہ سٹیٹ میں مینٹین کیا ہوا تھا یہ سٹانس مینٹین کیا ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ پیس پل پرپسز کے لیے انہیر جو ہے نیکلیو انفرسکچر نہیں انسٹال کر رہا ہے بلکہ اس کا ultimate objective ہے وہ ultimate objective یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نیکلیو ایٹم بوم کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں اور ایکسیس کرنے کے بعد جو ہے اس کو وہ against Israel against Saudi Arabia اور جو بھی ان کے enemies ہیں ان کے against اس کو use کر سکیں تو اوبامہ جیسے ہی گیا ہے تو اوبامہ کی جانے کے بعد ٹرمپ آیا ہے اور ٹرمپ کو جو ہے نیتن یاہو جو اسرائیل کے پریزنٹ ہیں پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دی اور انہیں کیا ان کو جو ہے گھول کے پلایا ہے کہ ٹرمپ نے آتے ہی وہ تمام relaxation وہ تمام agreement جو کہ اوبامہ کی administration کر کے گئی تھی ایران کے ساتھ ان سب کو جو ہے اس نے اس نے سب کو ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد اس نے جو ہے ایران پر دوبارہ بہت زیادہ سخت ترین پاوندیاں لگا دی اور اتنی سخت ترین پاوندیاں لگا دی کہ جو ہے یورپی یونین کچھ بھی ایک 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 دولر اور ایک سینٹ کا بھی جو ہے trade جو ہے trade deal جو ہے وہ منٹین نہیں کر سکتی ایران سے اور اب جو situation یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کھلے عام کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے جائے گا وہ خوب انڈریج کرے گا یورینیم اور ultimately اس کا objective یہ ہے کہ وہ جو ہے نیوکلیر ایٹم بوم تک بھی وہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد اس کو ایٹلائز کرے against اس انیمیز تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا ایران in coming 5 to 10 years بھی وہ سوال سے آنے کے لیے ایٹم بوم اور اگر وہ بناہ لے گا نیوکلیر ایٹم بوم تو اس کی کیا ریال اینمیز اور کیا اس کی ریال اینمیز اور اس کی ریال اینمیز ہوں گے دنیا پہ اور انترنیشنل کمیونیٹی پہ یہ سوال آپ لوگ کے لیے ہے ایوپ ایوپ انجوائے میویو اور ایوپ ایوپ بیری 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 ملتے ہیں یہ سب سے اچھا ہے جب اچھا تو شکریہ بھی جانب میں میں آخرہ بشکتہ ہیں ملتے ہیں رہاں کے لئے ہیں گریہ شکریہ اور اچھا ہے رہاں کے لئے ہیں میں بھی جانب میں